موسیقی عزیزانِ گرامی قدر لائکِ سادہ احترام انشاءاللہ اصلاح سارے زیارت بھی کر دے پہیں انشاءاللہ بیانوی آپنا قبلہ پیر جی دستامات کرنا ہے دیکھو آپ دی شخصیت کوئی تعارف دی محتاج نہیں آپ کرونا دیلا دی اسٹم جانا خانوادہ رسول جبلِ استقامت منبعِ غیرت و حمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گلستان دے درخشندہ ستارے جس وقت کوئی گرفتاری دے دارتوں پشاور لک جاوے کوئی جیل دے اندر گھر دے کھانے کھا کے آنکھیں میرے پلیٹ جیڑے ختم ہو گئے اس وقت آپ جیل دے اندر زمانت بھی ہو جاوے اے کوئی مبالغہ نہیں زمانت بھی ہو جاوے تا پھر بھی کہیں کہ جب تک امیر المجاہدین رحمت اللہ لے نہیں جاندے بار اس وقت حسن شاہ یہ تا جیل دے اندر بیٹھا تقریبا پیر جی دو ماہ دھائی ماہ تقریبا آپ زمانت ہون دے باوجود بغیر کسے وجہ تو قبلہ امیر المجاہدین دے نال اتھے بیٹھے رہے بڑے بڑے چودری اکاٹھ دن قبلہ پیر جی فرما دے اکاٹھ دن دو مہینے ایک دن یہ صرف غیرت مند مرد کلندر رہی کام میں بڑے بڑے تسی جان دیو جنسیاں والے بڑے بڑے جیڑا کہوے کہ نو لگ دارا وقت او آجاوے کہ نو لگ دی ہمایت دے ویچ اسمبلیز اندر ووٹ دیتا جاوے چیما صاحب زمان دے اندر جس قدر او کہندسان کے بعد بخت نو لگا او نہ دنیا تے بعد بخت میں نہیں ویکھیا چیما صاحب تقریرہ کر دے صاحب جننا نہ احل نواز شریف تے شہباز شریف جن نے لٹے رہے اے نے او نہ دنیا تے کوئی بندہ نہیں دیکھیا لیکن جدوں جنسیاں نے کابو کیتا تا پھر ہمایت دے ویچ کی بیان دیتا ٹی وی والے نو کہیں دے جیڑا میرا بیانیاں سی نا نون لگ دا بیانیاں بھی او ہی ہے اے ٹی وی تے بیان آیا اے میں نون لگ والے کی میں چھپ جان دے گھرہ دے اندر حجے صرف ایک ایک شیل پاوے تے نظر نہیں آن دے تُسا سوشل میڈیا تے ویکھیا ہونا ایک کہیں دا میں نو مارا گولی میں نو مارا گولی جو ہی پلیس والا پیچھے دھوڑیا تھی دا میں نو معاف کر دو میں گلتی کر بیٹھا ساڑھے اس محفل دے اندر او لوگ مجود نے اے مدسر رزوی صاحب اتحانے جی کتے نے پیر جی اے نو وزیر آباد نا شال دے نالے لات زخمی ہو گئی بانویں نیوز آلے نے غالبا نو ویڈیو بھی لئی تے اے جو دو اگے وزیر آباد تو چلن لگے نا اے کہندہ پلیس والے تے ہائی بوز دیل سن مزہ ہی نہیں آیا مزہ تے ہون آنا اسلام آباد جان لگیا اتحانے جی اتی گجر ہے تھے اتی گجر ہے جی اتی گجر او پلیس والے اندہ پورا وردیوں والا پیر جی بیگ اٹھا کے تلایا کہ اندہ اندہ اے ہی علاج یعنی تُسے دیکھو بچے دی عمر دیکھو تُساں جرت دیکھو اے کتھو جرت آن دی اے رسول اللہ دی محبت دے اندر پشیدہ ہے مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ لے آپ دے خریفہ نے علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ لے آپ ایک حدیث لیا کے آئے نے مَلَّا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُ شَيْطَان اے بزرگ نے جنہ دے بارچ حضور فرمایا مَلَّا شَيْخَ لَهُ جِدہا کوئی شیخ کوئی نہیں جیدہا کوئی رہنما تَا پیشوا کوئی نہیں جیدہا انسان نُو کھچ کے حضور دے قدمہ دے اندر اس نے سٹھ دے وے مَلَّا شَيْخَ لَهُ جِدہا کوئی ادن دا رہنما نہیں فَشَيْخُ شَيْطَان خودہ شیخت شیطان ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ لے دے دماد بھی نے خلیفہ بھی نہیں علامہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ لے اوسان علامہ سرہندی رحمت اللہ لے دے خلیفہ علامہ بدر الدین سرہندی بابا فرید رحمت اللہ لے دے خلیفہ بھی نہیں تا دماد بھی نہیں ان علامہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ لے آپ فرمایا کہ ایک دن بابا جی رحمت اللہ لے بابا فرید رحمت اللہ لے وجہ تے بیٹھے تسانو عجیب گلن کرنیاں شروع کر دیتی ہیں بھی کی گلن کیتی ہیں شروع آپ نے فرمایا کچھ واصل الاللہ او لوگ نے اللہ رب العزت دا قرب رکھن والے او لوگ نے فرمایا اونا وچو ایک واصل الاللہ اپنی دیوانگی دے اندر بیٹھ کے تھی اللہ تعالیٰ دنال ہم کلام ہویا سی ہم کلام ہو کے عرض کی کردہ سی اے باری تعالیٰ اگر تُو میں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا تو ویک تیری جہنم جڑی میں ہمیں بجھا کے رکھ دینی لکھن والے علامہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ لے بابا فرید رحمت اللہ لے دماد بھی تے خلیفہ بھی اللہ دنال کی ہم کلام ہونتے پہنے اے باری تعالیٰ اگر تُو میں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا تو تیری جہنم دی اگر میں ہمیں بجھا دینی علامہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ لے فرما دے میں عرض کی تا کہ بابا جی کی میں جہنم دی اگر بجھا دینگے جی دی کوئی مسائلی دنیا تے کوئی نہیں آپ نے فرمایا اے بدر الدین فرمایا اے تے کچھ بھی نہیں انہ دے سینیہ دے اندر اوہ عشق پوشیدہ ہے فرمایا اوہ عشق دی اگر ساری دی ساری تے ممکن ہی نہیں فرمایا اوہ عشق دی ایک چنگاری اے جہنم دی آگترم یا ستر اگر بھی ہون فرمایا بس ہم کر کے رکھ دے اس واسطے اسی یہ ہی عرض کرنے چاکچے جلسے تو بڑے سیاسی ہندے ہونگے کیونکہ یہ تھے ہر طرح دی پارٹیاں موجود نے تو سم ویکھو کدی اے میں دا بھی سیاسی منظر ناما دیکھے اسی پہلے بس اسی اس واسطے ہی کہنے ہیں بزرگان دے قد بانچ لپٹ کے تو اعلان کرو ساڑھا جینا مرنا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ واسطے اس دیس کے ذرے ذرے کو اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کے دم لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے اب دنیا کو جگا کر دم لیں گے زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے حجت کچھ بھی نہیں حجت ابتدا ہوں دی بھائی زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر زمین ہم نے ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے بس مختصر تحریک لبیک پاکستان دا اے ہی منشورے نظام مصطفیٰ دا نفاظ ختم نبوت تا تحفظ شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہر ہون والی سالش دا صد باب ایسا مسلمان ایسا چاندے نہیں رسول اللہ دی عزت دی گل کیتی جاوے صحابہ اکرام علی مردوان دی عزت دی گل کیتی جاوے یار کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ ساڑھے پاکستان دے اندر رسول اللہ دی عزت محفوظ نہیں صحابہ دی عزت محفوظ نہیں مسلمان بچیاں دی عزتہ محفوظ نہیں تُسا دیکھو کشمیر دے اندر مسلمان بچیاں دے سحاگ اجڑ گئے ننیاں کلیاں نو مسل دیتا گیا ہجوی اسی جمہوریہ جمہوریہ دے پچھے لگے رہیے ہون بس ایک کوئی حال لے نظام مصطفیٰ تو بغیر کچھ بھی نہیں نظام مصطفیٰ تو بغیر کچھ بھی نہیں اگر تُسی چاندے ہو ساڑھیاں اسدہ محفوظ ہو جان وطن عزیز دی بقام محفوظ ہو جائے ساڑھے والدان لیاں اسدہ محفوظ ہو جان ساڑھیاں مسجدہ محفوظ ہو جان قسم با خدا فی صرف اور صرف تحریک لبیق نبو یا رسول اللہ بائی یا رسول اللہ بائی یا رسول اللہ بائی انڈیا دے اندر عورت گستاخی کرے تے کافر عورت نو کافر لوگ اپنی پارٹی جو نکال دین افسوسا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان دے وزیر آزم تے ایتھے گستاخی عورت جنے قیدو باندھے اندر باندھے ہوئے تے ساڑھے مسلمانہ دا وزیر آزم ساڑھے وردنال منتخب ہو کے گیان والا او آسیا ملونہ گستاخی نو جیل چو رہا کر کے تے فرانس بنچا دے ہوئے تے اوٹھے دے کافر لوگ گستاخی عورت نو باہر نکال دین ساڑھے مسلمانہ دی کوئی غیرت ہے بس ایک کوئی نعرہ بلاند کرو کہ ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن نہ آئے نموس مصطفیٰ پر جان فدا کرنے کے دن نہ آئے جو بھونک مصطفیٰ جیسی مقدس پاکستی کو لئی ایسے کہ سرطل سے جداد کرنے کے دن نہ آئے مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبشورت اپنا پیغام پہنچایا اوہ جماعتاں بھی اپنے آپ نوازے کے رسول کہنے دیاں کہ اپنا تقریر دے انڈیچ انہوں نے کانیچ کہنا پہنے دا سر جی تھوڑا جو اسلامی ٹاچ دے 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 ہو سر تھوڑا سا اسلامی ٹاچ انہوں نے پتہ نا جی مسلمان نے اسلام دینا دے جاگن گے لہذا جو مردی آخی جاو پر اسلامی ٹاچ دے دے ہو لیکن اسلام اٹاچ ٹوچ کوئی نہیں ماندہ تو میں کہندہ ہونا کہ علم آباج کوئی دم نہیں چلنا اے میں لہجہ خم نہیں چلنا اسلام پورے پورے آؤ تھوڑے ٹاچ نال کم نہیں چلنا غلامِ مساہ فرمائے دوبارہ تاجدارِ ختمِ نبوت علم آباج کوئی دم نہیں چلنا اے میں لہجہ خم نہیں چلنا اسلام پورے پورے آؤ تھوڑے ٹاچ نال کم نہیں چلنا علم آباج کوئی دم نہیں چلنا اے میں لہجہ خم نہیں چلنا اسلام پورے پورے آؤ تھوڑے ٹاچ نال کم نہیں چلنا لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید لبائید اور جنا اپنا تھوڑے ٹاچ من نینا انہاں دیو کہا تیشی کہ حق دی دستار نہیں چل سک دے ہتھ وچ تلوار نہیں چل سک دے مقابلے لبائید شیران آل ایک شیل دی مار نہیں چل سک دے اور بس انشاءاللہ اپنا حضور قبلہ شاہ جید خطاب رات رحیم یار خواہ میں ایک شیر پڑھیا تو او کافی ویرل ہویا دوستہ نے کہا جی اجو لازمی پڑھنا تو او جتوں قبلہ شاہ جیدی ہوگے نا زمانت تو انہاں کہی جی تو اجو زمانت ہوگی جناب اپنا شریف لے جاؤ تو آپ نے فرمایا نہیں جب تک ساڑا یار ہے تھے اس نے یار نوں چھٹ کے نہیں جانا اے 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 اپنا سارے ہیں بے لے ہم آپ سے توفہ اچھا شاہ جی نے کی فرمایا ہونے اس ویلے کہ شرکار دا پلہ نہیں چھڑنا شرکار دا پلہ نہیں چھڑنا اور دلدار دا پلہ نہیں چھڑنا پاہ میں ساڑی زمانت ہو گئی یارو یار نکلا نہیں چھڑنا لبائی یار رسول اللہ لبائی لبائی یار رسول اللہ لبائی لبائی یار رسول اللہ لبائی میں سال ڈیڑھ سال تو اے شیر پڑھ دا آیا پر اللہ دیزہ دی کسام میں نو آج جڑنا جی آج میں نو پتہ لگا کہ آج او اپ اصل موقع آیا شیر پڑھن دا کی بلا كران بھائی Stars شاماں دا کم نہیں صوے راں دا کم ہے نو در دےجت ٹو نو دے گردن کتا من Joyce دان دا کم نہیں ہے شیران دا کم ہے رسول اللہ لبائی 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 یار صول اللہ لبائی اور اے میں حضور قبلہ شاہ جی تو ہتھ بن کے معافی مانگ کے اے صرف میں اپنا اپنا مطلب رانجہ راضی کرنا کی کہ عشق دا پلہ بھارا لگ دے عاشقان دا بھارا نیارا لگ دے اوہیں تا سید سارے سونے پر سید زہیر الحسن شاہ بڑا بیارا لگ دے عشق دا پلہ بھارا لگ دے عاشقان دا بھارا نیارا لگ دے اوہیں تا سید سارے ہی چونے پر سید زہیر الحسن شاہ بڑا بیارا لگ دے خطاب لا جواب آسے میں گزارش کرنا جبل استقام